لوسی اور کیلی دو دوست ہوتی ہیں وہ وکیشن پر بیچ کے پاس گھومنے آئے ہوئی ہوتی ہیں اور تب ہی ان کا دوست ایلیکس وہاں پر پہنچتا ہے جو ان کا کولیس کا دوست ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے منگیتر یاسمین اور اس کے بعد وہ سب ایک بوٹ میں بیٹھ کر سہر کی دوسری طرف گھومنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں پر جو کیلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے بوٹ میں بیٹھنے سے پھر اس کے بعد وہ اس دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ریسٹورنٹ میں رات بھی تاتے ہیں اور وہاں پر وہی کچھ باتیں کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ڈانس بھی کرتے ہیں پھر جو ایلیکس ہوتا ہے وہ لوسی سے اکیلے میں پوچھتا ہے کہ کیلی اتنا ڈر کیوں رہی تھی تو جو لوسی ہوتی ہے وہ ایلیکس سے بتاتی ہے کہ جب اس کا بھائی دس سال کا تھا تو وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا تھا اس لئے کیلی کو بھی پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور اگلے دن وہی سب ایک ایمنڈڈ آرمی کیمپ پر کھومنے جاتے ہیں اپنی بوٹ میں اور انہیں راستے میں ایک جیپ دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مال موہ وہ ایک ٹاپو ہوتا ہے اور وہ بھی ایمنڈڈ ہوتا ہے اور وہی ایمنڈڈ آرمی کیمپ کے پاس جا کر سیومنگ کرنے لگتے ہیں جہاں انہیں بوون ملتا ہے جو ییسمنڈ کا دوست ہوتا ہے اور ییسمنڈ اس کو دینر کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں دینر کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی ان کا مال موہ جانے کا پلان بنتا ہے اور بوون پر تبھی وہاں پر ایک بڑا آدمی بیٹھ ہوا ہوتا اور وہ بتاتا ہے کہ مال موہ پر مت جانا وہ بہت خدرناک جگہ ہے وہاں ناجیز رہتے تھے اور وہاں لوگوں کو بہت بہتی طرح سے ٹورچر کرتے تھے وہاں نہیں پتا کتنے لوگ وہاں خون بہا ہے وہاں پر مت جانا پر وہ اس کی نہیں سنتے اور وہ اگلے دن اس ٹاپ اوپر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر گومنے کے لیے وہاں پر ایک پرانی سی بیلڈنگ بنی ہوئے ہوتی ہے پر تبھی وہاں تھوڑی در گومنے کے بعد انہیں ایک سنگ کی بودھا دکھائی دیتا ہے اور اس کے پاس ایک بالٹی ہوتی ہے جس بالٹی میں خون بڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس خون کو کوئے میں ڈال رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور جب وہ بودھا وہاں سے چلا جاتا ہے تو کیلی اس کوئے کے پاس جا کر فوٹو کھیچتی ہے پر تبھی ان سب کو ایک گن سوٹ کے آب آ جاتی ہے پھر اس گنس اپنی بوٹ کے پاس بھاگنے لگتے ہیں پر وہ اپنی بوٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کی آواں نکل گئی ہوتی ہیں کیونکہ وہی کربر بوٹ ہوتی ہیں اور پاگل دور سے ان پر گولیاں چلانے لگتا پھر سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں ایلیکس اور کیلی دوسری طرف بھاگتے ہیں باون لوسی ایشمن دوسری طرف بھاگتے ہیں اور جو کیلی ہوتی ہے وہ ایلیکس سے بتاتی ہے کیا میں یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا اور ہمیں اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لینا ہوگا ایلیکس کہتا کہ تم کونسے لڑکی کی بات کر رہے ہو تو کیلی کہتا ہے اس کوئے کے اندر ایک لڑکی تھی ہمیں اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اور دوسری طرح جو بابن ہوتا ہے وہ اس بوڑے کے ساتھ لڑائی کرنے لگتا ہے پر جو بابن ہوتا ہے وہ اس لڑائی میں جکمی ہو جاتا ہے اور وہ لوسی اور یاسمین کو مہا سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے جو بابن ہوتا ہے وہ بھی مہا سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بوڑھ آدمی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی جو ایلکس ہوتا ہے ایک دروازہ دیکھتا ہے اور اس دروازے میں سے وہ دیکھ کر بتاتا ہے کیلی سے کہ اس کے اندر وہ لڑکی ہے اور اسے میٹھی آواز آتی ہے ایلکس کو وہ کہتا ہے کہ کتنی میٹھی آواز ہے تو میں آ رہی ہے تو کیلی کہتا ہے مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی اور جو ایلکس ہوتا ہے وہ اس دروازے کو توڑنے لگتا ہے پر کیلی منع کرتی ہے کہ چلو یہاں سے کوئی آ رہا ہے اور پر ایلکس ہوتا وہ نہیں جاتا اور کیلی وہاں سے اکیلے بھاگ جاتی ہے اور دوسری طرف جو بابان لوسی اور یاسمن ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک نقشہ ملتا ہے اور وہاں پر انہیں کچھ پرانے فوٹوز بھی ملتے ہیں جہاں انہیں پرانے فوٹوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ آدمی انہیں ہوتل میں ملا تھا جو انہیں وارن کر رہا تھا کہ وہاں پر مت جانا اس کی فوٹو ہوتی ہے اس سنگی پوٹے کے ساتھ جو انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور تب ہی وہاں پر کیلی بھی پوچھتی ہے اور جو یاسمن ہوتی ہے وہ ایلکس کے بارے پوچھتے ہیں کہ ایلکس کھاں ہے تو کیلی کہتی ہے وہ نیچے رہ گیا ہے وہ پتہ نہیں اوپر ہی نہیں آیا اور اس کے بعد جو یاسمن ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ سب آگے چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہ سنگی پوٹا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن کٹ کر اس کے دوستوں کے سامنے فیق دیتا ہے اور وہ سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور جو بہون ہوتا ہے وہ اس نقشے کو کھولتا ہے اور دیکھ بتاتا ہے کہ یہاں سے ملٹری نے ایک دوسری جگہ جانے کا راستہ بنائے تھا جو سیدھا ہمیں ٹاؤن تک لے جائے گا اس ٹاپو سے انڈرڈراؤن راستہ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی ہتھیار ہوگا اور جس کمرے میں ہمیں یہ نقشہ ملا تھا اور وہ سب اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں انہیں ایک کلہڑی ملتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ہٹھا ہو کر اس کمرے میں پہنچتے ہیں جس کمرے میں وہ لڑکی ہوتی ہے اور جب وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ ایک میرمیڈ ہے جس کے جو آدھی مچھلی ہے اور آدھی انسان ہے اور بوان اس کو دیکھ کر سم مویت ہونے لگتا ہے اس کی طرف آ کر سیت ہوتا ہے پر تب ہی وہ پاگل بوڑا بوان پر حملہ کر دیتا ہے اور تب ہی جو وہ مرمیڈ ہوتی ہے وہ ایک راکسس میں بدل جاتی ہے اور لوسی کو پانی میں گرا دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور کیلی یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور بوان اس بوڑے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی بوان اس بوڑے کو کلہڑی مار دیتا ہے اور وہ بوڑا وہاں ہی پر مر جاتا ہے اور کیلی اور بابن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر جو مرمیڈ ہوتی ہے وہ اس پاگل کو واپس زندہ کر دیتی ہے اور وہ بوڑا ان کے پیچھے واپس بھاگنے لگتا ہے وہ اس ملٹری والے بیس کے کمرے میں پہنچتے ہیں پر وہ دروازہ کھل نہیں رہا ہوتا اور تب ہی وہ دروازہ کھل جاتا ہے جہاں انہیں وہ بھار وہ بوڑھ آدمی ملتا ہے جس نے اسے وارن کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا اور اس کا نام نیکو ہوتا ہے وہ ان سب کو اپنی بوٹ میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور جو کیلی ہوتے ہیں اس بزرگ آدمی سے پوچھتی ہے کہ میں نے تمہاری وہاں پر فوٹو دیکھی تھی اس سنگ کی بوڑے کے ساتھ تو وہ بوڑا انہیں بتاتا ہے کہ قریب تیس سال پہلے کی بات ہے میرے چھے ساتھی تھے اور ہم ایک ڈائیورز تھے اور ہمیں وارٹر ٹینل کے اندر یہ مرمیڈ ملی تھی جو ایک لپت کریچر ہے اور اس نے میرے چھے دوستوں کو مار دیا تھا مجھے ابھی تک لگتا تھا کہ اس نے میرے چھے دوستوں کو مار دیا پھر اس نے میرے ایک دوست کو اپنے وش میں کر لیا تھا جس سے ہر کام کرواتی ہے اور وہ کو مرواتی ہے اور اپنے لئے کھانا مانگاتی ہے اور یہ جو بزرگ آدمی جس کو تم سنگ کی کہہ رہے ہو یہ میرا ایک لفٹی نیٹ تھا یہ میرا سب سے اچھا دوست تھا پر اس کریچر نے اس کو اپنے وش میں کر رکھا ہے اور اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اس جیسے کو تو آمیں مار دینا چاہیے کیونکہ اب یہ ایک مانسٹر میں تبدیل ہو چکا ہے اور تب وہ سب کنارے پر پہنچ جاتے ہیں تو تب ہی ان کے اوپر میرمیڈ کا حملہ ہو جاتا ہے وہ کریچر حملہ کر دیتا ہے اور جو کیلی ہوتی ہے وہ پانی میں کود کر بوٹ کو کنارے کھیجنے لگتی ہے پر تب ہی وہ میرمیڈ بابن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اسے پانی میں کھیج کر اندر لے جاتی ہے اور جو کیلی ہوتی ہے وہ اس بوزرگ آدمی نیکو کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے اوپر کھیج لیتی ہے اور وہاں انہیں ایک ہارپن ملتا ہے نکیلہ آتیار ہوتا ہے اور جب وہ میرمیڈ بھارا جاتی ہے اور کیلی کے اوپر حملہ کر دیتی ہے تو وہ بھارا آنے کے بعد اس کی شکتیاں کم ہو جاتی ہے میرمیڈ کی کیونکہ اسے پانی نہیں مل رہا ہوتا اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر نیکو اسے اس نکیلے آتیار سے مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ پاگل سنگی بودھا پوچھتا جو نیکو کا دوست ہوتا ہے اور وہ میرمیڈ کو مرا ہوا دیکھ کر دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے اور میرمیڈ کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور تب ہی وہاں پر سمدر میں حل چل ہونے لگتی ہے اور نیکو کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ بہت بورا ہونے والا ہے اس میرمیڈ کی بہنیں ہم سے بدلہ لینے یہاں پر آ رہی ہے اور ہم چن چن کر ان سب کو مار دیں گے کیا پھر وہ ہمیں مار دیں گے کیونکہ میں اس نکی پاگل کی طرح ان کا گلام بن کر نہیں رہنا چاہتا مجھے مرنا پسند ہوگا اور وہ اس ساتھیار سے پہلے اس نکی بودھے اپنے دوست کو مار دیتا ہے اور موی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے